دوستو خویہ ریپورٹ نے تحلقہ مچا دیا حکومت کے ہاتھ پہنچ چندے ہو گئے امران خان کی سیکیورٹی رینجرز پولیس اور آئی ایس آئی کے حوالے بنی گلہ کی گرد حفاظتی انتظامات جبکہ حکومت اگلے 48 گھنٹے میں اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں دوستو سابق وزیعظم امران خان اتنے زبردست طریقے سے سیاست کے اندر گیم کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے خلاف قتل کا منصوبہ بنانے والوں کو چاروں شنچیت کر دیا ہے انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھوا دی ہیں اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو اس ویڈیو میں تمام نام بتا دیا ہیں دوستو اس وقت سری لنکا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں دوستو امران خان نے فیصل آباد میں جو جلسہ کیا اور فیصل آباد وہ جگہ ہے جہاں نون لی کا گڑھ ہوتا تھا مگر اس جلسے نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے رانہ سناللہ کا گھر ہے وہاں پر امران خان نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے آج تک وہاں پر کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکا امران خان نے ایسی گیم کھیلی ہے امران خان نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ وہ تمام خبردار رہے ہیں اور میں نے تمام نام لے دیا ہیں اسی وجہ سے گجرات کے جلسے مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم امران خان کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے دوستو یہ چور کی داڑی میں تنکے والا کام تھا جو مریم کر رہی ہیں اب جو غیر معمولی خبر آئی ہے کہ کیسے امران خان کو نشانہ بنا جا سکتا ہے امران خان نے تمام چیزیں بتا دی ہیں امران خان کو نقصان پہنچانے والے بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں اور امران خان کی سیکیورٹی کے غیر معمولی حکم جاری کر دیا گئے ہیں اب حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر کپتان کو کچھ ہوا تو ہم بھنس جائیں گے اس لیے فوری طور پر حکومت نے امران خان کو چیف سیکیورٹی آفیسر فرام کیا ہے کپتان کو فول پروف سیکیورٹی دیں اس کے بعد جس صوبے میں وہ جلسہ کریں گے انہیں سیکیورٹی دیں گے بنی گالا میں پولیس کے بڑی تعداد تائینات کر دی گئی ہے بنی گالا میں سیکیورٹی اور ایف سی کے چورانوے اہلکار تائینات کر دیا گئے امران خان کی اسلام آباد میں بہتر تائینات کر دیا گئے امران خان کی اسلام آباد میں خیب پختنخان کے دجنہ افراد تائینات ہیں ایف سی اور اسکری سیکیورٹی کے افراد بھی تائینات کر دیا گئے درانے مومنٹ بھی اب تمام سیکیورٹی آہلکار ہوتے ہیں تھریٹ سیکیورٹی کے دو اہم اجلاس ہو چکے ہیں جس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے لمحہ بلحہ ان کی سیکیورٹی کی ریپورٹس حکومت کو دی جا رہی ہیں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ امران خان کے پاس اگر کوئی معلومات ہیں تو ہمیں بتائیں گزرشتہ چند روز میں وہ اپنے عوامی خطابات میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے زندگی کو خطرہ ہے بطور حکومتی رہنما ان سے کہا جا چکا ہے کہ وہ ان تمام افراد یا سازش کا بتائیں گے دوستو ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر ایک سو پچانوے تک پہنچ چکا ہے بیس تاریخ تک دوستو کا انسہ کراس کر لے وزارت خزانے کی جنب سے کہا ہے کہ حکومت کی جنب سے سمری ایک بار پھر سے مستد کر دی ہے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گی مہرین کا کہنا ہے کہ حکومت سمیت کوئی بھی مہنگائی کے ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہے دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر نیجی ٹی وی کو دیا گیا ایسا کلپ جاری کیا گیا وہ میاں صاحب کو تھکا تھکا کر ماریں گے دوستو اس وقت حکومت پیپرس پاچی کے وجہ سے مشکل میں ہے شہباز شریف نے اعتحادی جماعتوں کے اجلاس کو بلوات چکے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی تفصیل بتائیں گے ان اعتحادی جماعتوں سے مہنگائی کی آنرشپ لے کر بڑھا سکتے ہیں یا پھر اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں دوستو دوسری جنب شاہد تھکان عباسی کا کہنا ہے کہ معاملت خراب ہو چکے ہیں تمام فیصلوں میں اعتحادیوں کو ساتھ دینا ہوگا شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ اب ہم نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور دوستو سب کو معلوم ہے کہ نیب کو وہ کیوں ختم کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے گرد تنگ گھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوستو عمران خان نے جو انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اب بھی اس کے خلاف ہیں اور اب عمران خان نے منی لانڈنگ کیس میں ان کے خلاف آنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے اس کیس میں پارٹی بننے کے منظوری دے دی ہے اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے کہا ہے کہ منی لانڈنگ کے متعلق ہمارے پاس ٹھوست شواہد موجود ہیں اس لیے ہم نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب ملزم کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ آ جائے گا دوستو خیال رہی کہ چودہ مئی کو لاہور کی عدالت میں سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کی سماعت ہوئی اور ہمسہ شہباز شریف نے پیش ہو کر حاضری لکھوائی اور وزیعظم نے اپنی معافی کے درخواست جمع کروائی انہوں نے کہا کہ وہ لندن میں ہیں اور انہیں کمر درد ہے اس پر عدالت نے کہا کہ انہیں اپنے دورے کا شیڈیول جاری کرنا چاہیے تھا آج اہم سماعت تھی دوستو اس تمام سوتیال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں دوستو دوسری جنب سیالکورٹ میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران سابق وزیعظم امنان خان نے اپنے قتل کی سازش کا انکشاف کیا ہے انہوں نے بتایا کہ سازش کے کچھ کردار بیرن ملک اور کچھ پاکستان میں ان کے اخلاف سرگرم ہیں تاریکی انصاف کے سربراہ امنان خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ مقام پر رکھ دی ہے انہوں نے ایک کچھ ہوا تو وہ ویڈیو مقوم کے سامنے آ جائے گی جس میں قتل کے سازش تیار کرنے والوں کے نام ہیں دوستو در ملک کے پہلے وزیعظم لیاقتل خان کو راولپنڈی کے جلسہ گاہ میں قتل کر دیا گیا تھا قتل کو موقع پر گولی مر کر سازش کے کرداروں کو چھپا دیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک میز قیاس آرائیوں کے زور پر کسی ملک اور اس کے آلہ کاروں پر الزام لگا جاتا ہے لیکن قانونی سطر پر کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا ظلوکار علی بھٹو کا بظاہر ایک مقدمہ قتل میں پھانسی کے سزا ہوئی لیکن مقصود صوتحل کے پیدا ہونا امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے دھمکی دیگر عوامل اور خود محروم کے خاندان میں جو موقع اختیار کیا اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں جنرل زیعہ الحق ایک فوجی تیارے میں سینئی افسران اور امریکی سفیر سمیت مارے گئے یہ واقعہ غیر اہم نہیں تھا آخر کسی نے یہ کام کسی نہ کسی کے کہنے پر ہی کیا ہوگا بینظیر بھٹو بلا شبہ ایک مقبول رہنمہ تھی بینظیر بھٹو ستائیس دسمبر دو حضر ساتھ کے شام راوپینڈی کے لیاقت باگ میں جلسے عام سے خطاب کر کے جو ہی روانہ ہوئیں ان پر حملہ کر دیا گیا اس سے چند ہفتے قبل کراچی کے علاقے کار ساز میں ان کے بڑے جلسوں میں دو دھماکے کیے گئے ان دھماکوں میں بینظیر بھٹو تو محفوظ رہی لیکن ان کے ایک سو سے زیادہ ہمیں جان سے گئے لیاقت علی خان سے لے کر بینظیر بھٹو کی قتل تک بظاہر وجوہات کچھ نظر آتی ہیں لیکن جذیات کو سامنے رکھ کر سارے معاملات کی پرٹال سے آقائق کے شکل بدل جاتی ہے امنان خان نے اس کیس میں پارٹی بننے کے منظوری دے دی ہے اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنمہ فواد چودری نے کہا ہے کہ منی لانڈنگ کے متعلق ہمارے پاس ٹھوز شواہد موجود ہیں اس لیے ہم نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب ملزم کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ آ جائے گا دوستو خیال رہی کہ چودہ مئی کو لاہور کی عدالت میں سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کی سماعت ہوئی اور ہمسہ شہباز شریف نے پیش ہو کر حاضری لکھوائے اور وزیعظم نے اپنی معافی کے درخواست جمع کروائی انہوں نے کہا کہ وہ لندن میں ہیں اور انہیں کمر درد ہے اس پر عدالت نے کہا کہ انہیں اپنے دورے کا شیڈیول جاری کرنا چاہیے تھا آج اہم سماعت تھی دوستو اس تمام سوتیال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں دوستو ادھا دوسری جنب سیالکورٹ میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران سابق وزیعظم عمران خان نے اپنے قتل کی سازش کا انکشاف کیا ہے انہوں نے بتایا کہ سازش کے کچھ کردار بیرن ملک اور کچھ پاکستان میں ان کے خلاف سرگرم ہیں تاریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ مقام پر رکھ دی ہے انہوں نے ایک کچھ ہوا تو وہ ویڈیو مقوم کے سامنے آ جائے گی جس میں قتل کی سازش تیار کرنے والوں کے نام ہیں دوستو ادھا ملک کے پہلے وزیعظم لیاقتل خان کو راولپنڈی کے جلسہ گاہ میں قتل کر دیا گیا تھا قتل کو موقع پر گولی مر کر سازش کے کرداروں کو چھپا دیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک میز قیاس آرائیوں کے زور پر کسی ملک اور اس کے آلہ کاروں پر الزام لگا جاتا ہے لیکن قانون سطر پر کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا ظلوکار علی بٹو کا بظاہر ایک مقدمہ قتل میں پھانسی کے سزا ہوئی لیکن مقصود صورتحال کے پیدا ہونا امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے دھمکی دیگر عوامل اور خود محروم کے خاندان میں جو موقع اختیار کیا اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں جنرل زیعظم لحق ایک فوجی تیارے میں سینئر افسران اور امریکی سفیر سمیت مارے گئے یہ واقعہ غیر اہم نہیں تھا آخر کسی نے یہ کام کسی نہ کسی کے کہنے پر ہی کیا ہوگا بینظر بٹو بلا شبہ ایک مقبول رہنمہ تھی بینظر بٹو 27 دسمبر 2007 کے شام راوپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے عام سے خطاب کر کے جوہی روانہ ہوئیں ان پر حملہ کر دیا گیا اس سے چند ہفتے قبل کراچی کے علاقے کارساز میں ان کے بڑے جلسوں میں دو دھماکے کیے گئے ان دھماکوں میں بینظر بٹو تو محفوظ رہی لیکن ان کے ایک سو سے زیادہ ہمی جان سے گئے لیاقت علی خان سے لے کر بینظر بٹو کی قتل تک بظاہر وجوہات کچھ نظر آتی ہیں لیکن جزیات کو سامنے رکھ کر سارے معاملات کی پرٹال سے حقائق کے شکل بدل جاتی ہے